ناظرین کہانی کی شروعات ہوتی ہے سال دو ہزار ایک سیٹ میں سورج بہت تیزی سے چل رہا ہے اور جلد ہی اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے زمین کو اس تباشی سے بچانے کے لیے سارے انسانوں نے اپنی اپنی لڑائیاں ختم کر دیں اور سب ہی ملکوں نے مل کر یونائٹڈ آرث گورنمنٹ یعنی کے جس میں وہ لوگ زمین کو ایک نئے سولر سسٹم میں لے جانے والے ہیں یہ سولر سسٹم کافی دور ہے اور وہاں تک پہنچنے کے لیے زمین کو کم از کم بیس ہزار سال لگنے تھے آرث کو بارہ ہزار انجن لگائے گئے وہاں جانے کے لیے پوری زمین پر لیو نام کا ایک چائنیز اسٹرائیڈ زمین کے نئے راستے کی نگرانی کر رہا تھا کام ختم کر کے لیو اپنے نئے مشن کے لیے انٹرنیشنل سپیس ٹریشن کی طرف نکل گیا اس کا بیٹا کیوئے اور بیٹی ہان زمین پر ہی تھے لیو کا مشن تھا کہ زمین کو صحیح طریقے سے نئے راستے پر بنائے رکھنا کئی سال گزر گئے اور اب تک کروڑوں لوگ ایسے حادثوں سے مارے جا چکے ہیں اب زمین کا گھومنا بند ہو چکا تھا جس کی وجہ سے سنامیوں نے تباہی مچا رکھی تھی اور تو اور سورج سے دور ہونے کی وجہ سے زمین کی سطح پوری طرح برف میں جم چکے تھی اسی وجہ سے بچے ہوئے انسان زمین کے نیچے بنے سترہ شہروں میں رہ رہے تھے نظر کئی سال بعد دوہزار اٹھتر میں لیو اور اس کے کلیک سپیس ٹیشن پر اپنا کام ختم کر کے زمین پر واپس لوٹنے کی تیاری کر رہے تھے کہ اس کا بیٹا کیوں ہی اب جوان ہو چکا ہے اور ہیوی ٹریکس ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے کیونکہ باقی انسانوں کی طرح وہ بھی زمین کے نیچے والے شہر میں ہی رہتا ہے اس لیے اس نے کبھی زمین کا اوپر کا نظارہ دیکھا ہی نہیں تھا وہ بڑی شدت سے باہر جانا چاہتا تھا لیکن موجودہ حالات میں ایسا ممکن نہیں تھا اس نے فیصلہ کیا کہ وہ باہر جا کر ہی رہے گا اس نے غیر قانونی طریقے سے دو تھرمل سوٹ اور فیک آئیڈی سچوری کر لی اس کی بہن ہان بھی اس کے ساتھ تھی جس نے بڑی چالاکی سے اپنے دادا زینگ کے ٹریک کی چابی لے زینگ بارننگ ارث پروجیکٹ کا ایک ٹریک ڈائیور تھا جب کیوئی اور ہان اوپر پہنچے تو ارث انجن کو دیکھ کر ان کے خوش اڑ گئے اتنا بڑا انجن انہوں نے آج تک نہیں دیکھا تھا اور ایسے انجن پوری زمین پر موجود تھے اور دونوں اپنے دادا کی ٹریک میں بیٹھ کے کیوئی کو ٹریک کچھ خاص چلانا نہیں آتا تھا لیکن تھوڑی دیر چلانے کے بعد اسے ٹریک کا حساب آ گیا لیکن جلد ہی وہ ایک ایسی چیک پوائنٹ پر پکڑے گئے اور انہیں جیل میں ڈال دیا گیا اس کے دادا زینگ کو جب یہ پتا چلا تو انہیں بچانے کے لیے پہنچے ایک پولیس والے کو رشوت آفر کرنے کے چکر میں اسے بھی پکڑ کر جیل میں ڈال دیا گیا آج کے دن زمین جیوپیٹر سیارے کے پاس سے نکل کر ایک نئے سولر سسٹم میں جانے والی تھی زمین جیوپیٹر کی گریوٹی کا استعمال کرنے والی تھی لیکن اچانک سے جیوپیٹر کی گریوٹی میں گر بڑھ ہونے لگی اسی وجہ سے زمین پر توفانوں سے تباہی مچ گئے اور کئی سارے ارث انجن بھی بند ہو گئے زمین کے نیچے دبے بہت سے شہر تباہ ہو گئے اور جیوپیٹر پوری طاقت سے زمین کو اپنی طرف کھینچنے لگا جس کا مطلب یہ تھا کہ جلد ہی دونوں سیارے ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے ایک اور قیدی ٹیم کے ساتھ مل کر جیل سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے باہر نکل کر زینگ نے اپنا ٹرک ڈھونڈا اور سب کو ساتھ لے کر بلڈنگز اور پتھروں سے بچتے ہوئے دوسری انڈرگراؤنڈ سیٹی کی طرف بڑھنے لگے لیوکا سپیس کرافٹ زمین پر واپس آنے ہی والا تھا تب ہی مین کمپیوٹر ماس نے کہا سپیس سیشن لو انرجی موڈ پر جا رہا ہے اس لیے ان سب کو ہائیبر نیشن میں جانا ہوگا ملنا چاہتا تھا اس نے اپنے والد کو کال کی تو اسے جیل والے حادثے اور زمین کی تباہی کے بارے میں پتہ چلا اس نے پاس کے بنکر کا راستہ بتایا اور اس کے بعد وہ ہائیبر نیشن میں جانے کے لیے تیاری کرنے لگا ادھر زینگ کے ٹرک کو چائنیز فوج کی ریسکیو ٹیم نے روک لیا اور ان کے کیپٹن وینگلی نے لائٹر کور نام کا فیول لے کر جانا ہوگا تاکہ بند ہونے والے ارث انجن کو چلایا جا سکے مجبوری میں زینگ کو ماننا پڑا اور جلد ہی لیو کا اس کا پتہ چل گیا اور اس نے کیپٹن وینگلی سے کہا کہ ان کی فیملی کو بنکر میں جانے دے لیکن کیپٹن نے ان کی بات نامانی اور صاف طور پر کہا کہ میشن پورا ہونے سے پہلے وہ ان کی فیملی کو نہیں جانے دے گا اب زینگ کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا انہیں شنگھائے پورے کا پورا برف میں جم چکا تھا فلیش بیک میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کئی سال پہلے شنگھائی میں زبردہ سنامی آیا اور پورا شہر پانی سے بھر گیا کیوں کہ بہن خان انہیں وہی ملی تھی تب زینگ نے اسے گوڑ لے لیا تھا اور کہانی بتاتے ہوئے اچانک زلزلہ آ گیا اور دونوں طرف سے برف کے پتھر گرنے لگے سبھی ٹرک سے باہر آ کر شنگھائی کی سب سے بڑی بلڈنگ کی طرف بھاگے لیکن یہ تو بس تباہی کی شروعات تھی وہ بلڈنگ کے اوپر چڑ رہے تھے لیکن وہ آس پار سے زور زور سے ہلنے لگا انہوں نے لائٹر کور کے ساتھ ایک سیف جگہ پر پہنچنے کی کوشش کی لیکن راستے میں ہی کچھ لوگ مارے گئے زینگ زمین پر الگ سے گرا ہوا تھا اسے احساس ہوا کہ اس کے اکسیجن ختم ہو رہی ہے تو اس نے اپنا ہیلمٹ اتار دیا لیکن بے حد تھنڈ کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی اس کے بعد کیوئی نے اپنے دادا کی موت کا ذمہ وینگ لی کو ٹھہرایا خصے میں اس نے کیپٹن پر حملہ کر دیا لیکن کیوئی جلد ہی ہار مان گیا اس نے ٹھان لیا تھا کہ وہ اس مشن پر ان کا اور ساتھ نہیں دے گا اس لئے اب فوجیوں کے ٹیم خود ہی لائٹر کور لے کر اور تینجن کی طرف بڑھنے لگی کیوئی اپنی بہن ہان اور ٹیم کے ساتھ واپس گھر کی طرف چل پڑا ادھر سپیس ٹیشن میں لوگ کو ماس سے پتا چلا فیملی کہیں گم ہو چکی ہے اور زمین پر تباہی بڑھتی جا رہی ہے اس سپر کمپیوٹر ماس نے یہ بھی کہا کہ اب زمین کو بچانا ناممکن ہے اس لئے اب وہ زمین پر نہیں جا رہے اب سے ان کا ایک نیا مشن شروع ہوگا جس میں زمین کے راستے کو چھوڑ کر یہ سپیس ٹیشن خود ہی نئے سولر سسٹم میں جائے گا اور وہاں ایک نئے سیارے پر زندگی کی شروعات کرے گا اور وہاں پر کچھ انسانیں فصلیں اور کئی چیزیں بھیجی جائیں گی جس سے انسانی زندگی پھر سے شروع کی جا سکے گی سنتے ہی لیو غصے سے بپھر گیا کہ وہ زمین کو یوں ہی تباہ نہیں ہونے دے سکتا وہ ہائیبر نیشن سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگا لیکن تب ہی کمپیوٹر ماس نے باقی سب کو بھی جگا دیا انہوں نے سٹیشن کا دروازہ کھولا اور سپیس میں اڑنے لگے اپنے دوست کو کنٹرول سنٹر تک پہنچنے کے لیے مارک روڑ نے اپنی جان کی باسی لگا دی اور اس کی وجہ سے لیو کنٹرول سنٹر تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا اور زمین پر کیوئی اس کے ساتھیوں کو ٹرک کے ساتھ ایک ٹوٹا ہوا پلین ملا پلین میں ایک ہی آدمی تھا یوپٹر زمین کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے جس کی وجہ سے ہوای جہازوں کا اڑنا بھی اب ناممکن ہو جکا ہے لیبینیو نے بتایا کہ اب زمین کو تباہی سے بچانے کا ایک ہی راستہ ہے اس کے لیے وہ نے زمین کے بیچوں بیچ رکھے سب سے بڑے ارث انجن تک پہنچنا ہوگا لیبینیو نے بتایا کہ اب زمین کو تباہی سے بچانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ زمین کے بیچوں بیچ رہتے ہوئے بڑے ارث انجن تک پہنچنا ہوگا اوپر سپیس ٹیشن میں لیو نے کنٹرول روم میں جا کر ماس کو کنٹرول رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن ماس نے کہا کہ وہ صرف یونائٹڈ ارث گورنمنٹ کے آرڈر فالو کر رہا ہے دوسری طرف سے چائنیز فوجیوں کی ٹیم نے اپنی منصر پر پہنچ کر دیکھا کہ پورا شہر لاوہ سے بھر کر راک ہو چکا تھا وہاں کے ارث انجن کو بچانا اب ناممکن تھا کچھ دیر بعد ایک اور فوجی کی موت ہو گئی دیرے دیرے سب کی ہمت ٹوٹنے لگی تھی غصے اور فرسٹریشن میں ایک فوجی نے لائٹر کو گولی چلا دی اسے توڑ دیا لیکن تب ہی کیوں تب ہی کیوں اپنے ہی ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہنچ گیا اس نے ان کو سب سے بڑے ارث انجن کے بارے میں بتایا کیپٹن وینگلی کو اس کا یہ آئیڈیا پسند آیا اور وہ سب مل کر زمین کے بیچوں بیچ رکھے انجن کی طرف بڑھنے لگے وہاں پہنچ کر انہیں پتا چلا کہ باقی ٹیمز نے انجن کو ٹھیک کر دیا ہے لیکن سبھی انجن کی طاقت کو ملا کر بھی زمین کو جوپیٹر سے ٹکرانے سے روکنا مشکل ہو رہا تھا اوپر سپیس ٹیشن میں سوپر ماس کمپیوٹر نے لوگ کو بتایا کہ اب کسی بھی طریقے سے زمین کو تباہ ہونے سے نگی بچایا جا سکتا ماس نے بتایا کہ سات دن میں زمین جوپیٹر سے ٹکرا کر تباہ ہو جائے گی یہ خبر سن کر کیوں خود کو سنبھال نہیں پایا اس نے کہا کہ اصل میں ان کے پاس صرف ایک ہی دن بچا ہے کیونکہ جوپیٹر بہت تیزی سے زمین کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا جب وہ آسمان میں جوپیٹر کو پاس آتے دیکھ رہے تھے تو اچانک دماغ میں ایک آئیڈیا آیا جوپیٹر زمین سے بہت زیادہ مقدار میں اکسیجن کھینچ رہا تھا اگر وہاں آگ لگائے دی جائے تو زبردست پارک ہوگا کیونکہ اکسیجن بہت تیزی سے پھیلتی ہے اس دماغ کے قیسر میں زمین کو زوردار جھٹکا لگے گا اور ہمارا سیارہ جوپیٹر سے دور ہو جائے گا کیونکہ انہیں فورا اپنا پلان لیپی کو بتایا اور جلد ہی دونوں نے مل کر سب سے بڑے انجن کو ہیک کر لیا کیونکہ اسی انجن کی طاقت سے جوپیٹر تک آگ پہنچائے جا سکتی تھی انہوں نے بڑی مشکل سے انجن کو پروگرام کیا لیکن آخر میں مدد کے لیے کیپٹن وینگلی نے اپنے پاس کے ورکرز کو پاس بلایا لیکن کسی نے بھی ان کی بات نہیں سنی تب ہی کیوئی کی بہن نے سپیس ٹیشن پر ایمر جلزی کا سگنل لگا کر اپنے والد سے مدد مانگی اور انہیں پورا پلان سمجھایا لیکن میاس نے کہا کہ باقی سائنٹس کے پاس بھی پہلے سے ہی یہی آڈیا تھا اور اس کے کامیاب ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے یو ای جی سے پرمیشن مانگی لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا آخر خان نے بچے کوئی ریکاورز کو ایموشنل سپیچ دیتے ہوئے کہا کہ وہ سب مل کر ہی انسانیت کو تباہی سے بچا سکتے ہیں اسے سن کر دنیا بھر کے لوگوں کے دل بھر آئے ہزاروں ریسکیورز وہاں پہنچ گیا اور فارنگ پن کو دھکیلنے لگے آخر کار کامیابی کیوئی کے ہاتھ لگی اور اب وہ پروگرام لانچ کرنے کے لیے سب کچھ تیار تھا پتھر گرنے کی وجہ سے کافی زخمی ہو چکا تھا لیکن پھر بھی اس نے زور لگا کر صحیح تار جوڑی اور پروگرام لوڈ ہو گیا جوپیٹر اب صرف پانچ ہزار کلومیٹر دور رہ گیا تھا اتنی کوشش کے بعد بھی وہ آگ لگانے کے ایریا سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور اسے اچانک یاد آیا کہ سپیس ٹیشن میں اب بھی تیس ہزار ٹن فیول موجود ہے جس سے پانچ ہزار کلومیٹر کے آگ پیدا ہو ہی جائے گی لیکن یہ پلان سنتے ہی ماس نے پورا سسٹم ہی لاک کر دیا حصے میں لیو نے مین کمپیوٹر کو جلا دیا اور خود سپیس ٹیشن کو جیوپیٹر کی طرف موڑ دیا کچھ ہی پلوں میں سپیس ٹیشن جیوپیٹر سے جا ٹکرایا ایک زبردست دھماکہ ہوا دھماکے نے زمین کو دور تو دھکیل دیا لیکن اسی چکر میں پوری زمین پر بربادی شروع ہو گئے سب کچھ ہوا میں اڑ رہا تھا لیکن کیوئی اپنی گرتی ہوئی بہن کو بچانے کے لیے کود پڑا اس نے ہیرو کی طرح اسے ہوا میں ہی پکڑا اور ایک بابل کیپسول کے ذریعے دونوں بچ گئے حالانکہ گر کر کیوئی کا ہیلمٹ ٹوٹ گیا تھا لیکن اس نے آنکھیں بند کرنے سے پہلے دیکھا کہ دھرتی تباہی سے بچ گئی تھی اور اس کے تین سال بعد ہم نے دیکھا کہ کیوئی اب ایک ٹرک ڈرائیور بن چکا تھا اور سبھی ارتھ انجلز نے کام کرنا شروع کر دیا تھا اور اب زمین اپنے نئے سولر سسٹم کی طرح بڑھ رہی ہے جہاں جا کر خوشحال زندگی کی شروعات ہوگی ناظرین اگر آپ کو موقع ملے تو کیا آپ کبھی دوسرے سیارے پر جا کر بسنا چاہیں گے کمٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے کا امید ہے آپ کو آج کی یہ فلم سٹوری پسند آئی ہوگی